اقوت کا یہ مطلب ہے چوبے کانٹا جو بھارت میں تو پاکستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے نرسی کو جس طرح محترم محمد عصد الدین اویسی نے پھاڑا اور اس کی مخالفت کی میں پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کی طرف سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سواد عظم اہل سنت و جماعت کی طرف سے نرسی کے اس ظالمانہ مسلم کش اور تمام تر انسانی آئین کے منافی اس بل کو مسترد کرتا ہوں اور یہ ہم ویسے ہی بھارتی پارلیمنٹ کے موں پہ مارتے ہیں جس طرح کے بابری مسجد کا فیصلہ بھارتی سپریم کورٹ کے موں پہ مارا تھا اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں مودی نے وہ حملہ کیا ہے آئین ہن پر جس کے بعد بھارت بالیقین ٹکڑے ٹکڑے ہوگا اور بھارت کے اندر سے ایک انشاءاللہ دوسرا پاکستان مارز وجود میں آئے گا وہ صبح بلکل قریب ہے کہ جب مدینہ منورہ کے اکس جمیل کی صورت میں ایک نیا ملک بھارت کے اندر سے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے انشاءاللہ مارز وجود میں آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبے 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 کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردیت باللہ ربہ وبالاسلام دینہ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ونبیہ ورسولہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلا آلہی واسحابی اجمعین ناظرین آج کی گفتگو بھارت کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں ہے پوری دنیا کے مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں اور بالخصوص بھارت کے مظلوم مسلمانوں سے ان کی حمایت کے لیے ان سے مخاطب ہوں بھارت کا ہٹلر دجل مکر اور فریب بربریت اور ظلم کا ایک مجسم روپ مودی جو پہلے بھارتی گجرات میں قتل عام کروانے کی وجہ سے گجرات کا قسائی کہلاتا تھا اور اب بھارت کے وزیراعظم کی حیثیت سے بھارتی ہٹلر کے نام سے اسے یاد کیا جا رہا ہے اس نے کشمیر کی ریاستی حیثیت ختم کر کے جو کشمیری مسلمانوں پہ ظلم کیا اس کی لرزہ خیز داستانیں ابھی تک پوری دنیا کے سامنے اس کے مظالم کو واضح کر رہی ہیں اور چار مہینے سے زائد دن ہو چکی ہیں کشمیری لاک ڈاؤن میں ہیں بڑی استقامت کے ساتھ وہ اپنے موقف پہ قائم ہیں مودی نے جو دوسرا حملہ کیا وہ بھی بہت بڑا حملہ ہے مسلمانوں کے خلاف امت مسلمہ کے خلاف مودی حکومت نے لوگ سوا میں پہلے ایک بل پیش کیا نیشنل ریجسٹر آف سیٹیزن این آر سی بھارتی شہریت کا جو آئین تھا اس میں ترمیم کر کے بل پیش کیا گیا کہ بھارت کے اندر جو اقلیات تھیں ان کی شہریت کے لحاظ سے اس میں ترمیم کی گئی جس کے نتیجے میں وہ بل بھارت کے مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا حملہ ثابت ہوا چونکہ اس بل کے اندر مسلمانوں کو بھارت کی شہریت دینے سے انکار کر دیا گیا اس بل کے آتے ہی بھارت میں احتجاج شروع ہوا پھر یہ بھارت کے دونوں ایوانوں سے منظور کرا لیا گیا اور اس کے بعد اب تو بھارتی صدر نے اس پر دستخط بھی کر دیئے ہیں اور یہ بھارتی ظالمانہ آئین کا ایک حصہ بن چکا ہے اس بل کے خلاف اور اس بھارتی آئین کے اس حصے کے خلاف پورے بھارت میں دہلی سمیت بڑے توفانی مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور بالخصوص بھارت کی چھ ریاستوں نے اس بل کو ماننے سے انکار کر دیا ہے آسام مغربی بنگال اور دیگر بہت سے علاقے جو کہ شمال مشرق میں موجود ہیں بھارت کے شمال مشرق کے اندر ان سب کے اندر اس قدر رد عمل پایا گیا ہے کہ وہاں پولیس انتظامی آلات کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اور مسلمانوں کی تحریک نے ایک بغاوت کا روپ اپنا لیا ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسی سال تیس مارچ کو حضرت سیدنا داتا گنج بکش جویری رحمت اللہ کے شہر لاہور میں تاریخی جلسہ گا موچی گراؤنڈ کے اندر یہ اعلان کیا تھا کہ ایسے قرائن حالات میں نظر آ رہے ہیں اور قرآن سنت میں ایسے اشارات موجود ہیں جس کے نتیجے میں ہم نے کہا کہ ہمیں سرحد کے پار ایک نیا پاکستان بنتا نظر آ رہا ہے ہمارے ملک میں جو نیا پاکستان کی بات کی جاتی ہے وہ تو ایک مفروضہ ہے اور بڑے اس میں تضادات ہیں لیکن یہ بادر پار جو نیا پاکستان ہمیں نظر آیا اور اس کا تصور بندانا چیز نے پیش کیا اس کے مسلسل آثار واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اب تو بالکل نئے پاکستان کی تاریخ نے اپنا قرب ظاہر کر دیا اور تحریک جو ہے وہ منظم ہو چکی ہے جس وقت بھارت نے کشمیر کی ریاستی حیثیت کو ختم کیا اس پریس ریلیز کے اندر بھی لہور پریس کلاب میں جو پریس کانفرنس ہم نے کی اس میں بھی ہم نے بھارت کے مسلمانوں سے یہ اپیل کی تھی کہ اب خود ہی آئین بھارت کی آئین ہند کی بھارتی حکومت نے دجیاں اڑا دی ہیں تو تم اپنے حق کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور یہ مطالبہ کرو کہ بھارتی مظالم ہم برداشت نہیں کر سکتے ہمیں اپنا بھارت میں الیدہ دیس چاہیے مسلمانوں کو تاکہ ہم اپنے حقوق اپنے دین مطین کے مطابق اپنے زندگی بسر کر سکیں بہرحال وقت گزرتا گیا اور اب یہ صورتحال بن چکی ہے کہ یقیناً مودی نے وہ حملہ کیا ہے آئین ہند پر جس کے بعد بھارت بالیقین ٹکڑے ٹکڑے ہوگا اور بھارت کے اندر سے ایک انشاءاللہ دوسرا پاکستان مارز وجود میں آئے گا اور یہ ہندو بنیا زخم چاٹتا رہ جائے گا اور رب ذل جلال کے فضل اور توفیق سے امت مسلمہ کو خالق کائنات جلل جلال وقار عطا فرمائے گا یقیناً یہ جو بھارتی حکومت نے شہریت دینے سے انکار کیا ہے مسلمانوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مسلمان اسرزمین کے مالک ہیں ابھی کائنات میں کوئی دوسرا فرد نہیں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس زمین پر نازل ہوئے اور اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوئیں پوری روح زمین سے پہلے اس خطہ کے اندر مستدرک للحاکم کی روایت کے مطابق تو یہ زمین تو اس وقت سے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ریجسٹرڈ ہے اور یہ کسی اور کا دیس نہیں صرف آسامی نہیں پورا ہندوستان اہل اہل ایمان کا دیس ہے اور اس میں بالآخر وہ وقت آنے والا ہے کہ ہندووں کو زمی کی حیثیت سے اپنی زندگی یہاں بسر کرنی پڑے گی اور وہ شہریت کی بھیک مانگیں گے مسلمانوں سے اور مسلمان قرآن سنت شرائط کے مطابق پھر ان کو یہاں رہنے کی اجازت دیں گے اس وقت جب کہ کائنات میں اس آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا کوئی مندر تو کیا کوئی گردوارہ تو کیا کوئی گرجہ تو کیا کوئی ایسی حیثیت نہیں تھی اس وقت بھی وہ آزان جو پانچ وقت ہماری مساجد سے گونجتی ہے سرزمین ہند پہ گونج رہی تھی اور توحید اور رسالت کا جو پیغام ہے وہ سرزمین ہند کی فضاؤں میں دیا جا رہا تھا آج اس وقت ہم ہند کے مسلمانوں سے اظہار یقجیتی کرتے ہیں خواہ وہ مسئلہ کشمیر ہو خواہ وہ بابری مسجد کا معاملہ ہو خواہ آج نرسی کو مسترد کرنے کا معاملہ ہو تو اس سے بھارت کے ہندو چھڑتے ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں ہم نے بابری مسجد کے معاملہ میں یہ کہا تھا کہ وہ پانچ اکڑ زمین جو بابری مسجد کے وضع میں دینے کی بات کی جا رہی ہے ہم اس زمین کو ہندووں کا قبرستان بنائیں گے ابھی تک ان سے یہ جملہ حضم نہیں ہو رہا اور اس پر مسلسل وہ اپنے زہر کا اور زہر آلود نظریہ کا اظہار کر رہے اور ہمیں کہتے ہیں کہ تم ہمارے دیس کے معاملات میں کیوں دخل دیتی ہو تم مداخلت کا کوئی حق نہیں تو میں آج اس موقع پر نرسی کو اس بل کو جس طرح محترم محمد اسد الدین اویسی نے پھاڑا اور اس کی مخالفت کی میں پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کی طرف سے تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سواد عظم اہل سنت و جماعت کی طرف سے ن آر سی کے اس ظالمانہ مسلم کش اور تمام تر انسانی آئین کے منافی اس بل کو مسترد کرتا ہوں اور یہ ہم ویسے ہی بھارتی پارلیمنٹ کے موں پہ مارتے ہیں جس طرح کہ بابری مسجد کا فیصلہ بھارتی سپریم کورٹ کے موں پہ مارا تھا اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں اور ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم بات کریں بھارت کے اندر مسلمانوں کی صورتحال پر چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ کہ ساری زمین بشمول بھارت کے یہ اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور پھر وراستاً ان کے ماننے والوں کی ہے لہٰذا ہندو ہرگز چونچو نہ کریں ہر ملک 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 خدا ملک 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 رسول ملک ہند ہمارا ملک ہے چونکہ ہمارے اللہ کا ملک ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک ہے اور وہاں جو مسلمان ہیں پنتالیس کروڑ مسلمان ہم ان کو بھارت کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں جس طرح جسم کے کسی عضو کو درد ہوتا ہے تو سارے جسم میں وہ قرب محسوس ہوتا ہے تو ہمیں وہ درد کشمیر کے مسلمانوں کا ہو یا فلسطین کے مسلمانوں کا ہو یا برما کے مسلمانوں کا ہو یا پھر بھارت کی دیگر ریاستوں کے مسلمانوں کا ہو ہمیں ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ ان کے لئے آواز اٹھاؤ ان کی بھارت بھارت تو پاکستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے اس بنیاد پر یہ جو ظالمانہ فیصلہ ہے ہم اس کی برپور مزمت کرتے ہیں اس بل کی مزمت کرتے ہیں اور ایک لحاظ سے بھارت کو توڑنے کے لئے مدی سے بڑا تھوڑا کس کا ہوگا جو روزانہ یہ تھوڑا چلا کر مسلمانوں کے لئے آسانیاں پیدا کر رہا ہے اور بل آخر یہ تتر بتر ہو جائے گا سارا نظام بھارت کا جو مسلط ہے مسلمانوں پر اور انشاءاللہ وہ صبح بالکل قریب ہے کہ جب مدینہ منورہ کے اکس جمیل کی صورت میں ایک نیا ملک بھارت کے اندر سے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لئے انشاءاللہ مارز وجود میں آئے گا اس وقت جو بھارت کے اندر ہر طرف صدائے احتجاج بلند ہو رہی ہے مسلمانوں کی طرف سے ہم اس آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملا کر جو بھارتی حکمران سٹیٹ ہے اس کو مردہ بات کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اسلام اور مسلمانوں کو زندہ بات کہتے ہیں اور وہاں کے مسلمانوں سے بھی یہ اپیل ہے کہ جنہیں ابھی تک ابھی تک بھی سمجھ نہیں آ رہی وہ بھی بھارت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور یہ جو اکھنڈ بھارت اور نیشنلیزم لوگوں نے سمجھا ہوا ہے قومیت پرست لوگ جو ہیں وہاں پر کہ بھارت ہمارا ہماری ملت ہے اور وطن سے ملت بنتی ہے اس نظریہ کو دفن کرتے ہوئے آج مسلمانوں کو اس بات پہ کھڑا ہو جانا چاہیے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے وہ کسی دیس میں ہوں کسی جگہ پہ ہوں کسی وادی میں ہوں کسی علاقے میں ہوں وہ سب ایک خاندان کے فرد ہیں اور سب کی ملت ایک ہے اور اسی پر آج آفیت ہے اب دیکھو جس وقت ٹو نیشن تھیوری پر مسلمانہ نے ہن بالخصوص اہل سنت و جماعت حضرت قائد آزم محمد علی جنہ کی قیادت میں یہ آزادی کا سفر تیہ کر رہے تھے جنہوں نے اس وقت اس ٹو نیشن تھیوری کو نہ سمجھا اور بھارت کے ساتھ ملنے کو ترجیح دی آج بھارت ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہا آج گاندی کا نظریہ دفن ہو چکا ہے اور ایک بار پھر وہ نظریہ فتح پا چکا ہے اور اصل یہ نظریہ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر قائد المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا اور یہ نظریہ زندہ ہے تابندہ ہے اور قیامت تک اس کا انشاءاللہ جنڈہ لہراتا رہے گا رب مرپور طریقے سے منظم تحریک چلانے کی توفیق عطا فرمائے اور بھارتی جبر استبداد سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی عن الحمد للہ رب العالمين لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دو رسالت سانا لا دنیا میں لگانے نکلے اللہ 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 اللہ